ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں تین نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں پانچ سال نہیں آٹھ سال یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر سمات رہا ہر طرح عمران خان نے پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ یہ معاملہ آگے نہ چل سکے کبھی وکیل تبدیل ہو جاتے تھے کبھی ہائی کورٹ میں پٹیشنیں ہوتی تھیں ہر حربہ قانون کے اندر تھا یا نہیں تھا وہ استعمال کیا گیا حکومت میں رہے تو دباؤ ڈالا الیکشن کمیشن پر اور معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا الیکشن کمیشن نے بلاخر ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ اپنے دفاع میں کوئی بھی ریکارڈ نہ عمران خان نے دیا نہ پی ٹی آئی نے دیا آٹھ سال کا عرصہ گزر گیا جو ریکارڈ آیا وہ سٹیٹ بینک سے آیا یا بیرون ممالک جو پبلک ڈسٹوئیر کے لاؤز ہوتے ہیں یعنی جو انفرمیشن عوام کے سامنے تکھی جاتی ہے وہاں سے لیا گیا لیا گیا آج آٹھ سال کے بعد فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے سپروٹنی کمیٹی کا فیصلہ آیا تھا وہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا الیکشن کمیشن نے شاید دیر دو سال اس پہ لگائے ہیں اور آج وہ فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں اور اس فیصلے میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ آدمی عمران خان وہ جماعت پی ٹی آئی جو پچھلے ان کی سیاست ہی اس بات پر ہے کہ دوسرے چور ہیں جن کے موہ سے یہ لاؤز کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں آج یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک میں سب سے بڑا چور اندران خان ہے سب سے بڑی چور جماعت پی ٹی آئی ہے اور یہ معمولی چوری نہیں ہے جو ریکارڈ الیکشن کمیشن نے جمع کیا ہے ڈیڑھ سو کروڑ رپیہ ڈیڑھ سو کروڑ رپیہ عمران خان نے ان ذرائع سے حاصل کیا جو پاکستان کا قانون جس کی اجازت نہیں دیتا اس میں پانچ ملین ڈالر ڈالروں میں آئے بائیس کروڑ رپیہ آیا اور آٹھ لاکھ پاؤنڈ آئے کہ ڈیڑھ سو کروڑ رپیہ کی رقم جو ہے یہ عمران خان نے حاصل کی ان ذرائع سے جن میں جن کو پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کر سکیں ان میں ہندوستانی شہری بھی شامل ہیں اس میں اسریلی شہری بھی شامل ہیں دوسروں پر غداری کا ارزام لگانے والے آج ان باتوں کا جواب دیں کہ ہندوستانیوں اور اسریلیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے وہ کس کا کام کر رہے تھے امریکہ امریکہ سے جو فنڈنگ آئی اس کے ایک بڑی لمبی تفصیل ہے دو کمپنی امریکہ میں بنائی گئیں کینیڈا میں بنائی گئیں اور اسریلیوں میں پتہ نہیں کونسی ممالک میں کونسا ملک اجازہ نہیں بنی اور سب دھوکہ دینے کے لیے ہر کمپنی کے آگے پی ٹی آئی لکھا ہوتا تھا کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے یہ کمپنییں وہاں پر غیر ملکیوں سے رقم بھی لیتی تھی اور غیر ملکی کمپنیوں سے رقم بھی لیتی تھی چونتیس غیر ملکی شہری جن میں ہندوستانی اور اسریلی بھی شامل ہیں اور تین سو اکاون غیر ملکی کمپنیاں پاکستان کا قانون ایک غیر ملکی کمپنی سے بھی پیسہ لینے کی اجازت نہیں دیتا پاکستان کا قانون ایک بھی غیر ملکی شہری سے کوئی رقم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا یہاں پر چونتیس غیر ملکی کمپنیاں اور تین سو اکاون چونتیس غیر ملکی شہری ہیں تین سو اکاون کمپنیاں ہیں کمپنیوں کی رقم اس لیے زیادہ ہے کہ کمپنیوں میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کون سے لوگ ہیں کون سے مبالک ہیں جو یہ فنڈنگ دے رہے ہیں صرف کمپنی کا نام آتا ہے جو ایک بڑا نام آیا جو گوٹان کرکٹ کلاب ہے یہ کیمن آئلنگ کی کمپنی ہے اس سے تقریباً پچپن کروڑ روپیہ عمران خان کو بھیجا گیا اور آج کہتے ہیں جی یہ کرکٹ کے پیسے تھے یہ فلاو بیبود کے پیسے تھے اگر فلاو بیبود کے پیسے تھے تو پچپن کروڑ روپیہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے اکامت میں کیسے آیا وہ فلاو بیبود کے کاموں میں جاتا نا تو ہر عمل جو ہے ہر بات جو ہے وہ یہاں پر جھوٹ ہی بولی جاتی ہے اور بات صرف یہاں اٹھتی نہیں ہے ابھی تو اٹھ سٹھ صفحے کا فیصلہ ہے اس کو ہم ذرا اس کو صحیح طرح سے انیلڈائز کر کے تو حقائق پاکستان کے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جو سطحی طور پر اس کو دیکھا ہے ایک تو یہ واضح ہے کہ کم از کم ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ یا شاید اس سے بھی زیادہ عمران خان نے غیر ملکی شہریوں اور غیر ملکی کمپنیوں سے حاصل کیا جس کے بارے میں پاکستان کا قانون بالکل واضح ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی غیر ملکی کمپنی غیر ملکی حکومت غیر ملکی شہری سے نہیں لے سکتے اگر آپ لیں گے یہ قانون کی سریحن خلاوردی ہے دوسری بات برونے ملک کمپنیوں میں آئی گئیں پیسے لیے گئے وہ کمپنیاں کیا تھیں کیا پیسے لیتی تھیں کس سے لیتی تھیں کسی کو علم نہیں ہے ان کی کوئی ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے پیٹی آئی نے چوبیس اکاونٹ پیٹی آئی کے نام نکلے جس میں سے صرف آٹھ اکاونٹ ڈیکلیر کیے گئے تھے آٹھ جو تھے وہ پیٹی آئی نے کہا جی ہمارے اکاونٹ ہیں سولہ اکاونٹ جو ہیں ان کے بارے میں پیٹی آئی نے کہا جی کہ یہ ہمارے اکاونٹ نہیں ہیں علاقہ نام ان کا تھا پیٹی آئی آئی کا نام تھا ہمیں نہیں پتا ان اکاونٹ کا یہ کسی کسی اور کے اکاونٹ ہیں اور جب ان اکاونٹ کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی پیٹی آئی کا گورنر نے چلا رہا ہے کوئی وزید چلا رہا ہے ان اکاونٹ کو کوئی سپیکر چلا رہا ہے تو جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ جو اکاونٹ اس جماعت کی آلہ ترین شخصیات چلا رہی ہیں جو حکومت کے آلہ ترین عوضے رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا ہی ہمیں نہیں پتا یہ کام خود ہی کرنے ہیں ان اکاونٹ میں پیسے آئے انہی کمپنیوں سے جو باہر بنائی گئی تھی تو پھر گزارش یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے کیا یہ اشخاص منی لانڈرنگ نہیں کر رہے تھے جماعت الزام ان پر اپنے عوضے داروں پر لگا رہی ہے کہہ دیجئے مجھے ان سولہ کاؤنٹ کا پتہ نہیں ہے تو وہ بھی یہ پتہ چل جائے گا سولہ کاؤنٹ کس کے ہیں یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں قانون کیسے توڑا گیا سب سے میری رضا میں سب سے این بات یہ ہے پانچ سال یہ جو سارا معاملہ ہے یہ صرف دوہزار چودہ تک ہے اس سے آگے کا نہیں ہے دوہزار چودہ کے بعد کیا ہے وہ بھی ایک دن پانچ دان کے عبام کے سامنے آئے گا یہ معاملات جو اکبر ایس بابر صاحب نے ریکارڈ دیا جو کمپلینٹ کی صرف دوہزار چودہ تک ہے آج دوہزار بائیس ہے اس کے بیچ میں جماعت چار سال حکمران بھی رہی ہے کیا کرتی رہی ہے جو جب حکمران نہیں تھی تو یہ کام کرتی رہی ہے جو آج جس کی ایک سطحی طور پر عوام کے سامنے آیا ہے حقائق جب تفتیش ہوگی اس سے بہت بڑے حقائق نکلیں گے یہ دیر سو کروڑ روپیہ چونتیس غیر ملکی اشخاص جن میں ازریلی ہندوستانی بھی شامل ہیں تین سو اکاون کمپنیاں بیرون ملک کوئی پتہ نہیں ہے کس کی کمپنی ہے ان سے پیسے ملک میں سیاست ہوتی رہی یہ اس ساری بات کی حقیقت ہے سب سے اہم بات الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو فارم ون ہوتا ہے جو جماعت کا چیئرمین جمع کراتا ہے اپنے سگنیچر سے بیانی حلفی دیتا ہے فارم ون پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان اپنے سگنیچر سے جمع کراتا ہے بیانی حلفی ساتھ لگاتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ جو میں جمع کرارا ہوں یہ درست ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے دونوں جالی ہیں دونوں جھوٹے جو ملک کا وزرعظم رہا ہو جو پارٹی کا چیئرمین ہو آج اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارم ون جمع کر آیا وہ بھی جیلی ہے آپ نے جو بیان حلفی دیا وہ جھوٹا ہے اب آج ہے صادق اور امین پر کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کون صادق ہے کون امین ہے اس ملک کے سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کورٹ بن کر اس ملک وزرعظم کو اس بات پر سیاست سے تاہیات علیدہ کیا کہ اس نے دس سال پہلے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ویزا لینے کے لیے جو اس نے ڈریکٹر شپ حاصل کی تھی اس کی فیس نہ لی اس پر اس کو آپ نے کہا یہ صادق اور امین نہیں ہے تو آج عمران خان صادق اور امین ہو سکتا ہے جو پانچ سال جھوٹے فارم ون جمع کراتا رہا جو جھوٹے بیانے ہلفی جمع کراتا رہا اور یہ میں نہیں کہتا یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اپنے ریپورٹ میں کہہ رہا ہے تو اب فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے کیونکہ بات صرف قانون کی نہیں ہے بات لیڈرشپ کی ہے بات اخلاقیات کی ہے بات موریلٹی کی ہے کہ کیا وہ آدمی جو الیکشن کمیشن سے جھوٹ بول سکتا ہے جو ہر قسم کا فراد کر کے اکاؤنٹ سے فراد کر سکتا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو کمپنی جو میری پارٹی جو اکاؤنٹس آپریٹ کرتی نہیں ہے مجھے نہیں پتا جب تفتیش ہوتی ہے تو اسی کے سب پیروکار جو کوئی وزیر بنے ہوئے کوئی سفیر بنے ہوئے کوئی مشیر بنے ہوئے کوئی گورنر ہے کوئی سپیکر ہے کوئی وزیر ہے نام ان کے نکلتے ہیں تو یہ ایک پورے فراد کی ایک سازش ہے جو آج پاکستان کے عوام کے سامنے آئی ہے کہ صرف الیکشن کے قوانین کی خلاوردی نہیں ہے یہ ملکہ آئین کی صرف تو انڈا نہیں ہے یہ ایک سازش ہے کہ بیرونی شخصیات سے بیرونی کمپنیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان کے میں اندر سیاست کی گئی پاکستان کے عوام سے جھوٹ یہ کیوں بند کرتے ہیں حاکان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہر ہربہ استعمال کیا کہ فیصلہ نہ آئے آٹھ سال بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصل سے تحریک انصاف کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے فیصلے سے ثابت ہوا ہے کہ سب سے بڑے چور عمران خان ہی ہیں عمران خان نے ڈیر سو کروڑ روپے غیر قانونی طور پر حاصل کیے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو فنڈنگ کرنے والے بھارتی اور اسرائیلی شہری تھے آٹھ سال کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ آنا تاریخی ہے عمران خان کی جانب سے ہر طریقہ ہربہ استعمال کیا گیا کہ یہ فیصلہ نہ آئے اور تاخر کا شکار ہوتا رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے ڈیر سو کروڑ روپے کی غیر قانونی طور پر حاصل کیے اور عمران خان کو فنڈنگ کرنے والوں میں بھارتی اور اسرائیلی شامل ہیں